یہاں پھر آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈھر کی کری دو ٹرینوں میں خافناک تساتوں چھتیس افراد جانبھاق سال سے زائد زخمی ہو گئے ملت ایکسپریس کی بھوگیاں اُلٹ کر دوسرے ٹریک پر جا گئی ہیں جبکہ مخالص سمسیانے والی سرسید ایکسپریس بھوگیوں سے ٹکرا گئی ٹرین حاصل رات تین بچ کر پینتاندیس منٹ کے قریب پیش آیا ہے سرسید ایکسپریس نے دلہار سٹیشن کو تین بچ کر پچیس منٹ پر کراس کیا ملت ایکسپریس نے دہر کی کہ تین بچ کر تیس منٹ پر چھوڑا ہے کراچے میں گھوٹ کی ٹرین حاصل کے متاثرین کے گھر والوں کے آسانے کے لیے انفارمیشن سنٹر کام کیے گئے متاثرین کے لوائکین کا کہنا ہے کہ انہیں مکمل معلومات فراہم نہیں کی جا رہی کراچے سے بتا رہے ہیں لیاقت مخل جی لیاقت جی اس وقت ہم کینٹر سٹیشن پر موجود ہیں دیر کیا کے اندر جو دو ٹرینے ٹکرائی ہیں اس کے حوالے سے یہاں کینٹر سٹیشن پر ایک سنٹر کام کیا گیا یہاں ایک افسر تحنات کر دیا گیا جو ٹرینوں سے آنے والے مسافر تھے ان کے لوائکین جو ہے ان سے معلومات ان سے فراہم کرنے کے لیے رابطہ کریں گے لیکن اس وقت بھی یہاں ہم نے جو مسافروں کے لوگ ان کو لینے کے لیے ان سے بات چیت کی ہے لیکن وہ ان کا کہنا ہے کہ کوئی اس وقت صحیح معلومات نہیں دی جاری تو ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے صحیح معلومات نہیں دی جاری معلومات ہم لوگ صحیح دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ تمام تر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ٹرینوں کی عام دروف کسی طریقے سے مطل نہ ہو اور نہیں اثر انداز ہو ساری ٹرینیں رائٹ ٹائم جائیں اور رائٹ ٹائم آئے اور دوسرا جو مسافر زخمی ہو گئے ہیں ان کے علاج مولجا کی کلیے کوششیں ساری ہو رہی ہیں وہاں پہ پورا میڈیکل عملہ جو ریلوے کے ہسپٹلز کا ہے سکھر کا وہ پہنچا ہوا ہے سیکنڈ یہ کہ یہاں انفارمیشن ڈیکس ہے وہ ریلوے کی جو مطلب یہ کہ عوام کے لیے سہولت کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہیں ادھر آئیں اور ان کو ریلوے فیسلیٹیٹ کر سکے ان کے ہیلپ کر سکے کیونکہ ذائی بات ہے جو ان کے سافر اس ٹرین میں ہیں وہ فکر مند ہیں وہ آ رہے ہیں جن کے رابطے ہو گئے ہیں وہ تو نہیں آ رہے وہ تو خون پہ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہاں چلو ہم دوسری ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں ہم صحیح ہیں صحیح ہیں وہ خوش ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر جن سے رابطے نہیں ہو پا رہے وہ یہیں پہ آتے ہیں ہمارے پاس پھر ہم ان کو کسی بھی طریقے سے ان کا رابطہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں کتنے ٹرین میں دونوں ٹرینوں میں زخمی کتنے ہوئے ہیں زخمیوں کی ابھی پوری لسٹ نہیں آئی ہے لہذا یہ بات قبل اس وقت ہو جائے گی تو ہلاکتیں کوئی پتہ نہیں ہے اس کے ہلاکتوں کی جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی تھی وہ بیس لوگوں کی کیجولیٹی آئی تھی بیس ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں جو آپ کے پاس معلومات ہیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرینیں ہیں جو ایک پہلے بھی سانگی میں بھی اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا وہ دو ٹرینیں ٹکرائیں ہیں یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے جو دو ٹرینیں کٹھی ہوگا ٹکرائیں ویسے تو روزانہ ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں دیکھیں کہ ایک ہی ٹریک میں کیسے دونوں ٹرینیں آئے ہیں سر دیکھیں یہ چیزوں کی معلومات تو آپ کو پریس ریلیز میں ہی ہوگی ہمارے تو انفارمیشن ٹیکس پہ ہیں جوب کر رہے ہیں تو جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ہم وہی آپ کو دے سکتے ہیں تو کتنے لوگوں نے ابھی دکھا آپ سے رابطا کیے جو زخمی ہوئے ہیں لوگ آ رہے ہیں اب کانٹنگ تو خیر نہیں ہے میرے پاس مگر لوگ جیسے جیسے آتے ہیں ہم ان کو ہر طرح سے فیصلیٹ کرتے ہیں کچھ کے تو نمبر لے لی ہیں تاکہ ان کو گھر بیج دیا ہے تاکہ جیسی ان کے بارے میں اور معلومات ملے یا ان کے لائیکن سے کانٹیک ہو تو فوراں ہم ان کو کانٹیک کر کے ان کو رابطہ کروا جی ہمارے ساتھ ریلوے ڈیکس پر جو موجود ہیں افسر یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت جو معلومات ہیں وہ فراہم کی جاریے بیس کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں کئی زخمی ہیں ان کی بھی ابھی پتہ نہیں ہے کتنے زخمی ہیں لیکن یہ دو ٹرینیں ٹک رہی ہیں اس سے پہلے سانگی میں ایک حادثہ ہوا تھا وہ بھی دو ٹرینیں ایک ہی ٹریک پر آگے دی یہ بھی دونوں ٹرینیں ایک ہی ٹریک پر آئی ہیں اور دونوں کا بڑا حادثہ ہوا ہے جس کے بعد سکھر سے جو ہے ڈاکٹروں کا اور پیرامیڈکل سٹاف کا جو عملہ ہے وہ پہنچا ہوا ہے وہاں زخمیوں کو مدد کرنے کے لیے اور اس وقت وہاں یہ مدد کا کام جاری ہے اس وقت سورٹیال یہی ہے کہ یہاں معلومات ان کے پاس محدود ہیں اور محدود معلومات فرام کر رہے ہیں ہم لوگوں سے بھی بات کی ہے لوگ جن لوگوں کو ان کا بھی یہی کہنا کہ ہمیں معلومات نہیں فرام کی جاری ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس محدود معلومات ہے